بچے بولنے میں دیر کر دیں چل رہے کسی چیز کو پکڑ کے چل رہے ان میں اتنی حمد جررت نہیں ہو رہی کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑے اور ایک دو دفعہ گر کے پھر انشاءاللہ طریقے سے چلنا شروع کر دیں ان کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے گیارہ سو مرتبہ یا قوییو گیارہ سو مرتبہ یا قوییو میں دوبارہ بتا رہا ہوں یا قوییو گیارہ سو مرتبہ تیل پر دم کریں زیتون کا ہو روغن بنام ہو یا سرسوں کا ہو ان تینوں تیلوں میں سے کسی ایک تیل پر دم کریں اور دم کر کے ان کو روزانہ نہلانے سے پہلے مالش کریں اور دھوپ لگوائیں ان بچوں کو تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں وٹیمن ڈی بہتر ہو کیلشیم بہتر ہو اور خوراک کو بھی بہتر بنائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ روزانہ کے عمل اور صرف اکیس دن کی اس مالش سے بچہ بولنے بھی لگے گا بچہ انشاءاللہ چلنے بھی لگے گا اس میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور اس ساری صورتحال کے بعد وہ بچہ بالکل تندرست ہو جائے گا اور اس کے اندر کے جو دیگر مسائل تھے دیگر امراض تھے دیگر بیماریاں تھیں یا قرویوں کی برکت سے اور اس مالش کی برکت سے وہ ساری کی ساری نہ صرف درست ہوں گی بلکہ انشاءاللہ یہ بچہ انتہائی خوبصورت ذہین اور فتین پیدا ہوگا بنے گا اور چلے گا اس کی گروت اچھی ہوگی اور یہ تیل سر سے لے کے پاؤں تک تمام آزا پر مالش کریں صرف یہ نہیں کہ ٹانگوں پر مالش کریں ٹانگوں پر تو فوکس رکھیں لیکن ایک ایک کترہ روزانہ کان میں بھی ڈالیں اور پورے دسم پر پورے آزا پر مالش کریں انشاءاللہ اکیس دن میں بہترین زبردست ریزلٹ ملے گا